اسلام علیکم ویلکم کرتے ہوں کچھنوی دلیانا میں آئی ہوپ کہ آپ لو سب ہیڈی ایسے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آلو کھیمی کی ریسپی بہت قویقل اور زبادہ بن کے راڈی ہوتا ہے اور جو ہے نیو اسٹائل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آج شیئر کریں گی تو ریسپی پھول ووچھ کیجئے گا تاکہ آپ کو ایزیلی ساری ریسپی سمجھ میں آجائے تو چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کو نہ نہ بھولیے گا اور بہر ایک ان کو بھی پیس کر دیئے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی مزدار سی ریسپی یہاں چاہے ہم نے ایک کلو چکن کیمہ لے لیا ہے اور اس میں ہم نے تین بڑے سائز کی پیاس دال دیا ہے اور ایک گلاس ہم نے اس میں پانی دال دیا ہے اور اب ساتھ ہی ہم سارے انگیڈیو اس میں دال کر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو اب جائے اس میں دالیں گے ہم آدھر کب آدھرک لسانا ہریمیچو کا پیسٹ ایک ساتھ جائے ہم نے ہریمیچو بھی اس میں پیسٹ بنا دیا ہے ہریمیچو کا بھی تو اب دالیں گے اس میں تین درمیانی سائز کے ٹماٹر اور اس میں دالیں گے آپ سپائسیز دو ٹیبل سپون ہم دالیں گے اس میں نمک آپ ٹیس کے اکورڈنگ دال سکتے ہیں کم یا زیادہ اس میں دال دیا ہے ہم نے ہلدی کا ہاف ٹیسی سپون ہلدی دال دی ہے بہت ککلی بن کے یہ راڈی ہو جائے گا تو اپنے اس میں دالیں گے ہم ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر اور اس کو جائے ہم اچھی طرح سب چیزوں کا مکس کر دیں گے بہت زبرتصر بن کے راڈی ہوگا تو یہاں جائے ہم نے ساری چیزوں کا اچھی طرح مکس کر دیا اب اسے رکھ دیں گے ہاتھ ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے تو یہاں دیکھیں ہاتھ گھنٹہ ہو گیا ہے تو دیکھیں اس میں جو ہم نے ٹوماٹر ڈالے تھے وہ اچھی طرح اس میں میچ ہو گئے ہیں پیاس بھی تو اس میں بھی تھوڑ سا پانی ہے دو کھانے کے چمچ اس کو میں ہم ڈال دیں گے کوکنگ اوئل اور پھر اس کو جائے ہم اچھے طرح بھونیں گے یہاں جو ہم نے دو کھانے کے چمچ ڈال دی ہیں کوکنگ اوئل کے اور اس طریقے سے ہم نے بھوننا ہے جو تھوڑے بہت ہم نے ٹوماٹر ہیں اور پیاس ہیں وہ اچھی طرح میچ ہو جائیں گے تو ہمارا کیمہ زبہ دستہ بن کے پھر راڑی ہو جائے گا اب ڈال دیں گے اس میں ہم آلو تین بڑے سائز کے ہم نے آلو لیے تھے اور اس کو کیوس میں کٹ کر لیا اور اس میں ہم نے کیمہ میں سارے آلو ڈال دی ہیں اور اسے ہم پکائیں گے اچھی طرح جب تک آلو گرنا جائے جب تک اسے ہم نے پکانا ہے تو یہاں جائے ہم نے اس کو پانچ منٹ تک اس طریقے سے ہی بھوننا ہے اور اسے ہم لگ دیں گے بیس منٹ کے لئے ڈھک کر پتنے کے لئے تاکہ اچھے طرح آلو جائے گر جائیں تو یہاں دیکھیں بیس منٹ ہو گئے ہیں تو ہمارا آلو کیمہ بلکل راڈی ہو گیا اب اس میں ڈالے میں ہم دھلیاں پودینہ اور اجرک ہری ملچ ہے یہ جو ہم سارے اس میں چیزیں ہم نے پرگانش کر دیں گے تو ہمارا زب تک آلو کیمہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اور اسے ہم لگ دیں گے ڈس منٹ کے لئے ڈمپر تو یہاں دیکھیں ڈس منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں ہمارا جائے مددہ آلو کیمہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو اس کا آلو بک پر آگیا ہے تو آلو بک پر آپ کو میری ریسپی ضرور پسند رہی ہوگی بہت جھت پر سا بن کے ہمارا آلو کیمہ ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ نے ضرور ایسے پر ٹرائی کرنی ہے یہاں جائے ہم نے آلو کیمہ کو دش میں نکل گیا تھا کتنے ضرور دستی اس کی لکھ آئی ہے جب پر ضرور دستہ بن کے آلو کیمہ ریڈی ہو جاتا ہے ایک بار اپنے ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کامل میں لازمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی پچھانے کو لائک کرنے شیئر کرنے سسکر کرنے مات بولی گا اور بہر ایکن کے پیس کر دیں گے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے کاملتے ہیں ایک اور مصدہ سی ریسپی کے ساتھ ٹیکس فور وچن اللہ حافظ